وائیر بیس پیوبرز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں نیروں ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں میں مسیز ابتخارہ جب کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں زبردستی فش تکہ ریسپی گھر پر بنائیں گے اور بہت آسانی سے بغیر کوئلوں کے بغیر کسی انگیٹھی کے اور بغیر کسی اوپن سپیز کے جی ہاں کچن کے اندر ہی ہم بار بیگیو کریں گے فش بار بیگیو اور اس کے مسالے اتنے زبردست میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ گھر میں ہی موجود ہوں گے اور بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہونے والا کہ آپ اب بازار سے فش تکہ کھانا بلکل ہی بھول جائیں گے اور بہت آسانی سے بن جائے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملی میمبر میں شیئر کیجئے اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور تھمبک کیجئے تو آئیے چلتے ہیں آج کی مزدار سی ریسپی بسم اللہ رہانی رحیم ویورس فش تکہ کے ساتھ میں بنائے جاری ہوں زبادہ سے ہوم میٹ سے نان ہیں ان کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے ٹو ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ویکنگ پاورڈر ون ٹی سپون سے کم میں نے اس میں ڈالا ہے نمک سپون کے ہم ایک سائٹ پر رکھ لیں گے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا سیکون کے ساتھ میں نے کام کیا اسی سیکون کے ساتھ میں سیکسٹہ میں فیڈیو شیئر کر رہی ہوں اور اس طرح کی ڈالا ہے اگر آپ نے ایک پراپر سیکونس بنایا اگر یہ کروں گے پھر یہ کروں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سچھ جو گوننہ مختلف ہوتے میں نے جو کہ سارا یوز ہو گیا اور صرف تھوڑا سا بچا تھا جو کہ گلاس میں نظر آ رہا ہے اب اس آٹے کو رکھ دیں گے ہم ایک سائٹ پر دبری بے بیوز یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے برطن لے لیا جس کے میں اندر میری نیشن کا سامان کلیکٹ کریں گے سب سے پہلے ایک کپ دائیں جسے میں نے ایک سٹینر میں ڈالا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک دار چینی پاودر کالی مرچیں یہاں پہ جا رہا ہے ادرک پاودر یہ جا رہا ہے لسن پاودر اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاٹ مسالہ حلدی اور کٹی بھی لال میچنز میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ سوکھا دنیا دڑڑا پسا ہوا اور زیرہ پاودر یہاں پہ جا رہی ہے اس میں اجوائن یہ جا رہا ہے لسن ادرک فریش کھٹا ہوا دو نیمو لیے میں نے وہ بھی اس کے اندر میں نے چوڑ دی ہے جب بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تو میں اس طرح سے چوڑ دیتی ہوں تاکہ سیرز میرے ہاتھ پہ رہ جائیں اور جو اس کا میکچر ہے وہ نیچے چلا جائے بیوز لیمن رہ چوڑ لینے کے بعد اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں تکہ مسالہ کس بھی برینڈ کا ون ٹیبل سپون بھر کر کشمیری لار میچوں کا پاودر میں نے اس میں ڈال دیا ہے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیجئے گا میں نے تقریباً ہاف ٹیسپون کے برابر اور مسالے کو ایڈ کیا ہے صرف اجوائن تھوڑی کم میں نے شامل کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں فش جس کو میں نے دھوکے اس ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی نکل جائے یہ میرے پاس جو فشیاں یہ ہے ٹونہ فش اور اس کو میں نے کٹنگ اس طرح سے کرایا ہے کہ یہ بون لیس ہے اس کے اندر بونز نہیں ہے کانٹے نہیں ہے اس کو آپ کٹ کر لیں اپنے مطابق جتے بڑے پیسز میں آپ رکھنا چاہتے ہیں بہتر ہے مناسب سے پیسز میں کٹ کریں کیونکہ ہم جو ہے اس کو بابی کیوں کرنے والے ہیں تو بہت بڑے بڑے پیسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے ڈبلیو ویورز آپ ٹونہ فش کے علاوہ کوئی اور فش پر یوز کر سکتے ہیں بس یہ کہ وہ بون لیس ہونی شاہی ہے لیکن اس پچھ کا بڑا اچھا فلیور ہے اس کو ضرور ٹائک کیجئے گا یہاں پہ میں میری نیشن جو میں نے بنا کے ریڈی بھی ہے اس کے پر ڈال دی ہوں لیکن اچانک سے مجھے یاد آیا کیوں نہ اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کر دیا جائے تاکہ اس کا کلر جو دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگے تو میں نے دو تین پنچ رسپے ریڈ کلر کے ایڈ کر دیئے تھے اگر آپ پس ییلو کلر ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نو ایشو اگر اگر نہ ہو تو کوئی مستانی ایز ایٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو بڑا اچھا مزے کا اس کا فلیور بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اس کی میری نیشن بہت مزے کی تھی بہت بیرنس مسائلے تھے تھوڑا سا سپائسی تھا نورول روٹین سے لیکن بہت مزے کا لگا تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے کمز کم آدھے کھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھا سا میری نیٹ ہو جائے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کے اردگید مسالہ جو ہے نا سارا پلائے کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کوئلہ گرم کیا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور کسی لٹکی مدد سے اس کا ایک پور کر دیا تاکہ اس کے اندر اچھا سا سموکی سا فلیور آ جائے اب اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ پر اور پھر میں دوسری سائیڈ پر بنانے جاری ہوں نان بسم اللہ الرحمن الرحیم وپ ویورز یہاں پہ دیکھیں جو میں نے آٹا آگون کے رکھا تھا اس کے میں نے سات پیڑے بنا لیے ہیں چھوٹے پیڑے بنائے ہیں اور یہ ہم نان بہت بڑا نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو سیڈی سائز کا بنائیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے یہاں پہ دیکھیں اب اس ایک پیڑے کو لیں گے اس کو تھوڑا سا خوشک آٹا لگائیں گے مطلب خوشک میدہ لگائیں گے اور پھر ہم اس کو رولنگ پل کی مدد سے تھوڑا سا رول کر کے ایک مناسب سی روٹی بنا لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ ہم بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل باریک نہیں ہے ایک سنٹی میٹر کے برابر اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا موٹا سا رکھا ہے جیسے نان کا ٹیکچر ہوتا ہے تقریباً اس جیسا تو اسی طرح سے ساری روٹیاں بیل کے میں نے ریڈی کر لی ہیں یہاں پہ دیکھیں بھی بس طوا میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور دعا پڑھتی ہوں میں جب بھی چولا ہون کرتی ہوں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے آپ بھی پڑھا کریں تاکہ میرے لئے سب کا اجاریہ ہو اور آپ کے نامائے مال میں بہت ساری نکیہ رکھی جائیں یہاں پہ میں نے ایک ہی دفعہ میں دو روٹیاں ڈال دی ہیں کیونکہ ان کا سائز چھوٹا تھا اب ٹائم ٹو ٹائم انہیں پلٹنا ہے یہ روٹیاں تھوڑی سی جو ہمارے نان کے ایک پل ہوں گی اور ان کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہوگا بس یہ شیپ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی اور جو ہے نا یہ پھولی پھولی سی بن کے ریڈی ہوتی ہیں ان کو طوے کے اوپر ہی ہم کسی رو مال کی مدد سے سیکھتے ہوئے اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لیں گے بہت ہی مزے کی اور سوپس ہی بنتی ہیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں بس اسی طرح سے ہم باقی کے ساری روٹیاں بھی بنا کے ریڈی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگ رہی ہیں ایک ساتھ ہی دو دو بن کے وٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتی ہیں سیکونس سے آپ کام کریں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا اور جلدی سو جائے گا تو یہ ہمارے نان بھی بن چکے ہیں میرینیشن بھی ہو چکی ہے نیکس کام کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی چھوی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا جو عورت اس سال میں فوت ہو کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی بے شک ایسے ہی ہے اللہ ہمیں سنت اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سما تمام عورتوں کو اپنے شہروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ورلڈ بیسٹ بیوز اس کو میرینیٹ کی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب ایک دفعہ پھر سے اسے مکس کریں گے اور اس کو پھر سٹکس کے اوپر لگانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں بیوز ہم نے سیکھ پکڑ لی ہے ہاتھ میں اب یہ ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے یہ فش جو ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے بونز بھی نہیں ہوتی اس کے اندر تو یہ اس میں اندیش آئے کہ یہ اس سے نیچے گر جائے تو ہم نے ایسے نہیں کرنا ہم کیا کریں گے ایک سائٹ سے اس کو اندر کریں گے اور پھر دیکھیں دوسری سائٹ سے ہم نے اس طرح کرتے ہوئے ایک پیس کو دو دفعہ گزار دینا ہے تاکہ اس کا جو گرنے کا چانس ہے وہ منیمم ہو جائے تو اس طریقے سے ہم باقی کا سارا بیس کے اندر لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے جو ہے نا میں نے ایک سیکھ جو ہے اس کو ریڈی کر لیا ہے ہوتی ہے سانی سے اسی طرح سے باقی کی سیکھ بھی ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ایک توا پرانا سا اس کے اوپر میں رکھنے جا رہی ہوں چولے کا جو ہوتا ہے اوپر سٹینڈ اس کو اس طرح سے الٹا کر کے کیونکہ ہمارے پاس باربی کیو اور کوئلے والا سسٹم ہم کی چن میں نہیں کر سکتے وہ زیادہ دھوم ہو جاتا ہے تو اگزاست بھی میں نے آن کر دیا دھوان اس طرح سے بھی ہوگا چولہ آن کر دیا ہے نیچے اور اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہیں سٹیکس جو کہ ہم نے بنا کے ریڈی کی ہیں اور ان کو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں توا جو ہے وہ گرم مونہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر اچھی زبردستی ہیٹ آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا ان فش تکاز کو بنا کے ریڈی کریں گے اچھی ایکسیلنٹ سی ہیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی ایشوالی بات نہیں ہے اچھا دیکھنے پر پرس ٹائم مجھے بھی ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے بن کے ریڈی ہوگا نا لیکن بہت ایکسیلنٹ بن جاتا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہی میں نے جب اس کو ٹرن کیا تو اس کا جو بوٹیوں کا ٹیکسچر تھا وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا مطلب اس کا کوکنگ سٹارٹ ہو گئی تھی میکسیمم ففٹین منٹ لگتے ہیں اس کو کوک ہونے میں کیونکہ فش بہت جلدی جو ہے وہ کوک ہو جاتی ہے اور یہ اتنی ہلتی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بنا کے ریڈی کیا اور آپ دیکھیں ایک سائیڈ سے جو ہے فش کا کلر چینج ہے یہ میں نے فریش رکھی ہے جو بن چکی ہیں ان میں اور جو بھی نہیں بنی ہے ان میں آپ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں مہت زبدستی بن کے یہ ریڈی ہو چکتے ہیں اب میں نے لے لیا ہے مکھن تقریبا فور ٹیبل سپون کے برابر لیا اس کے اندر میں تھوڑا سا فریش دھنیا جو ہے وہ کٹ کے ڈالوں گی اور آپ چاہیں تو پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر فریش نہ ہو تو پھر پاودر میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس فریش تھا تو میں نے وہ ایٹ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے جو نان بنا کے رکھے ہیں ان کے اوپر اپلائے کریں گے تاکہ مزید تیسٹی اور پھر دیکھنے میں بھی خوبصورت یہ بن کے تیار ہو جائیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے مزے کے یہ لگ رہے ہیں اس طریقے سے جب آپ اپنے گیسٹ کو اپنے گھر والوں کو سرپ کریں گے تو مجھے بتائیں وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے بہت ہی مزے کی یہ رسپی بن کے تیار ہوئی تھی اور بچوں نے اس کو بہت انجوئے کیا اچھا جی فش تکہ بننے کا پروسیجر ابھی جاری ہے لیکن جو بن چکے ہیں ان کے اوپر میں تھوڑا سا آئل یا پھر مکھن برش کر دوں گی تاکہ تھوڑا سا دیکھنے میں شائنی اور ایک کھانے میں بھی ان کا ٹیسٹ مزید انہائنس ہو جائیں اور اس کو گرم گرم سف کیجئے گا تاکہ کھانے والے انجوئے کریں ساتھ ساتھ بناتے جائیں ساتھ ساتھ سب کرتے جائیں جی تو ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آج کی ایفٹ آپ کو پسند آئے گی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ویڈیو کو تھمپ اپ کرنا نہ بھولیے گا زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے گا فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے گا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے نہ صرف سبسکرائب کرنا ہے بلکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ نے دیکھنا بھی آئے کیونکہ آپ اب اس فیملی کا حصہ ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں تو پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی گوہ میں یاد رکھئے thank you so much watching my channel have a good day اللہ حافظ